ایران اور سعودی عرب میں سالسی کامیشن وزیر اعظم ایران خان کچھ دیر میں دہران پہنچیں گے ایرانی صدر اور سپریم ریڈر سے ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال اور مسئلہ کشپیر پر تبازہ خیال ہوگا وزیر اعظم کا اگرہ پڑھاؤ منگل کو سعودی عرب میں ہوگا وزیر اعظم کا دورہ ایران خلیجی ملکوں میں امن و سلامتی کا پیش خیمہ ثابت ہوگا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سالسی کا کردار وزیر اعظم امران خان کی کائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد کا مذہر ہے امران خان دنیا میں نئے پرعظم با اعتماد بابکار اور روشن پاکستان کا چہرہ متعارف قرار ہوئے ہیں نواب نے خصوصے پر دو ساشک ایوان کا ٹویٹ موسیقی 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 اور دیگر علاقوں میں صفائی مہم کا جائزہ ملبا اور کچھرہ دیکھ کر افسروں پر برہمی دکھانداروں کو جنمانہ کرنے کی ہدایت کرنگی زمان ٹاؤن نالے کی فوری صفائی کا حکم دے دیا ملک کی پہلی میڈیسن پالیسی لانے کی تیاریاں عوام کو میاری عدویات ملیں گی عدویات قیمتوں میں بھی سختی سے نظر رکھی جائے گی معاونے سے ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں نیشنل میڈیسن پالیسی اصلاحات سلسلے کی کڑی پیبر پکتم کا حکومت کا ایک اور یوٹن ناکس کار کردگی والے سکولوں کو نجی شعبے کی حوالے کرنے کا منصوبہ مند جالی ڈگری کے بعد جمشید دستی کی بس کی نمبر پلیٹ بھی جالی نکلی مزفرگر پولیس نے قبضے میں لے لیا جمشید دستی کا کہنا ہے کہ پولیس نے زیادتی کی میری بس عوام کے لیے فری چلتی تھی چونیا میں چار بچوں کا قتل ملزم سحیل شہزادہ کا متاثرہ خاندانوں کے سامنے اپنے جنر کا اعتراض آرپیو سحیل حبیب کے نگرانی میں ملزم کو بچوں کے والدین سے ملوایا گیا فیزان کے باپ کا ملزم کو سرعام پھانسی دینے کا مطالبہ گزرمالہ سے انسانی سمگلنگ کے انٹرنیشنل گروہ کا سرغنہ گرفتار فیصل ملی کو شاہین آباد سے حراست میں لیا گیا ملزم پجاس سے زائد مقدمات میں بھی مطلوب تھا ملتان میں حضرت سید ولی محمد شاہ شادر ولی سرکار کے چاندس میں ارس کی تقریبات جاری ملک بھر سے زائرین کی شرکت لائٹ نہ ہونے کے باعث شادر ولی سرکار کانفرنس تاخیر کا شکار فریوں کی کہانیاں سنانے اور نئی نسل کو اچھا انسان بنانے کی تلقین کرنے والوں کو آج یاد رکھنے کا دن نانا نانی اور دادا دادی سے اظہار محبت کرنا نہ بھولیے گا گوگل ڈوڈل بھی آپ کے با باپ کے والدین کے نام ایران اور سعودی عرب میں سالسی کامیشن وزیراعظم ایران خان کچھ دیر میں دہران پہنچیں گے ایرانی صدر اور سپریم ویڈر سے ملاقاتوں میں خطے کی صورتحال اور مسئلہ کشپیر پر تبازہ خیال ہوگا وزیراعظم کا اگلا پڑاؤ منگل کو سعودی عرب میں ہوگا وزیراعظم کا دورہ ایران خلیجی ملکوں میں امن و سلامتی کا پیش خیمہ صافت ہوگا خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے سالسی کا کردار وزیراعظم امران خان کی قائدانہ صلاحیتوں پر اعتماد کا مصر ہے امران خان دنیا میں نئے پرعظم با اعتماد بابکار اور روشن پاکستان کا چہرہ متارک قرار رہے ہیں نواز نے خصوصے پر دو ساشک ایوان کا ٹویٹ موسیقی 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 ملیحال ادھی نے پھر مسئلہ کشمیر اکوام متحدہ میں اٹھا دیا موسیقی بھارت منظم انداز میں کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے حق خود ارادیت کا ناملنا امن و سلامتی کے لیے خطرہ بن جاتا ہے مقموزہ کشمیر میں گرفیو اور لاکڈاؤن لاکھوں کشمیری ستر روز سے گھروں میں محصور تعلیمی ادارے کاروباری مالاکز اور مواصلاتی رابطے بھی بند آزادی مارچ کے لیے سیاسی رابطے تیز مسلمی قنون کا وفت آج پشاور میں مولانا فضل الرحمن سے ملے گا احسن اقبال اور دیگر اینما نواز شکھا پیغام بھی پہنچائیں گے لیگی وفت کی نمکین پشاوری تکو اور دمبے کی کڑائی سے ارتوازوں کی جائے گی بلاور بھٹو کی پھر حکومت پر لفظی تیروں کی بارش بولے بیپس پاہ جی نے آمنوں کا مقابلہ کیا کٹپتلی کیا چیز ہے کٹپتلی کو گھر بیجنے کے لیے ساتھ نے ایک سال سے اسمبری میں عوام کی لڑائی لڑا ہوں اسلام آباد اور آول پنڈی میں ڈینگی کے بار تین سو تریپن مریضوں میں وائرس سیکٹر جی سب سے زیادہ متاثر ڈی جی ہیلت سرویسز ڈاکٹر حسن عروض کو کہنا ہے مزید بارش ہوگی تو ڈینگی متشل ختم ہو جائے گا وزیراعلا سندھ مراد علی شاہ کا کراچی کے مفتف علاقوں کا دورہ کرنگی زمان ٹاؤن عبداللہ حارون روڈ الیکٹرونک مارکٹ کرنگی کاؤزوے اور دیگر علاقوں میں صفائی مہم کا جائزہ ملبا اور کچھرا دیکھ کر افسروں پر برہمی دکھانداروں کو جنمانہ کرنے کی ہدایت کرنگی زمان ٹاؤن نالے کی فوری صفائی کا حکم دے دیا ملک کی پہلی میڈیسن پالیسی لانے کی تیاریاں عوام کو میاری عدویات ملیں گی عدویات قیمتوں میں بھی سختی سے نظر رکھی جائے گی معاونے سے ہر ڈاکٹر زفر مرزا کہتے ہیں نیشنل میڈیسن پالیسی اشلاحات سرسلے کی قریب پیبر پکتنکہ حکومت کا ایک اور یوٹر ناکس کارکردگی والے سکولوں کو نجی شعبے کی حوالے کرنے کا بند صوبہ بند جالی ڈگری کے بعد جمشید دستی کی بس کی نمبر پلیٹ بھی جالی نکلی مظفرگر پولیس نے قبضے میں لے لیا جمشید دستی کا کہنا ہے کہ پولیس نے زیادتی کی میری بس عوام کے لیے فری چلتی تھی چمن میں علبناک حادثہ کار اور ڈمبر کے تصادوں میں چار افراد جام بھاک ہو گئے دو زخمی اسپتار منتقل جام چھوڑوں میں ڈرائیور نے ٹرک ریورس کرتے ہوئے مزدوروں پر جڑا دیا چونیا میں چار بچوں کا قتل ملزم سحیل شہزادہ کا متاثرہ خاندانوں کے سامنے اپنے جنر کا اعتراض آرپیو سحیل حبیب کے نگرانی میں ملزم کو بچوں کے والدین سے ملوایا گیا فیزان کے باپ کا ملزم کو سرعام پھانچی دینے کا مطالبہ گزرمالہ سے انسانی سمگلنگ کے انٹرنیشنل گروہ کا سرغنہ گرفتار فیصل ملک کو شاہین آباد سے حراست میں لیا گیا ملزم پچاس سے زائد مقدمات میں بھی مطلوب تھا ملتان میں حضرت سید ولی محمد شاہ چادر والی سرکار کے چاندس میں عرص کی تقریبات جاری ملک بھر سے زائرین کی شرکت لائک نہ ہونے کے بعد شادر والی سرکار کانفرنس تاخیر کا شکار